نمزکار میں ہوں آپ کے ساتھ ہمانی نیتھانی نویڈا آثورٹی کے چیف انجینئر رہے یادف سنگھ کے پراشتہ چار ماملے کی جانچ سی بی آئی کرے گی اللہ حباد ہائی کوٹ کی لکنوں بینچ نے یادف سنگھ ماملے کی سی بی آئی جانچ کا آدیش دے دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہائی کوٹ نے ساماجک کارکرتا نوتن تھاکور کی پشلے سال دسمبر میں ڈاخل کی گئی جو یادف سنگھ کا ہے اس پر یہ آدیش جاری کیا ہے اس سے فیصلے کو اکلیش ترکار کے لیے ایک بہت بڑا جھٹ کا بتایا جا رہا ہے نویڈا آثورٹی میں چیف انجینئر کے طور پر تینات یادف سنگھ کو آئے سے ادھک سمپتی کے آروپ میں گرفتار کیا گیا تھا یادف سنگھ کے ٹھکانوں پر کی گئی آئی کر بباک کی چھا ویماری میں قریب نو سو کروڑ روپے کی سمپتی کا خلاصہ ہوا تھا اس کے ساتھ ہی سیکڑوں کروڑ کی ٹیکس چوری کے بارے میں بھی پتا چلا تھا اور مایوٹی راج میں پھولے پھلے یادف سنگھ کو سماجبادی پارٹے کے سرکار میں نویڈا کی تینوں آثورٹی کے انجینئرنگ ویبھاک کا مکھیہ بھی بنا دیا گیا تھا تو تصویریں اس وقت ہم آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں سیریا ایجانچ کے عبادش دے دیئے گئے ہیں یادف سنگھ کے لیے نشتروپ سے مشکلیں یہ بڑھانے والی خبر ہیں لیکن نہ صرف یادف سنگھ کے لیے بلکہ اکھلیش ترکار کو بھی یہ ایک جھٹکا ہے اس خبر پر اور وستار سے بات چیت کے لیے ہماری یو پی بیورو چیف شالب ماری ترپارٹی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں شالب تھوڑا سلسلہ وار طریقے سے بتائیے کہ راہا کیا اور کیا کچھ اور اس کے علاوہ کہا گیا ادھکی کورٹ نے اس پورے مسئلے کو بہت گمبیر بتایا اور یہ کہا کہ بھرستہ چار کو لے کر جو اتر پردیش کی سرکار ہے وہ قطعی گمبیر نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اتر پردیش کی سرکار چاہتی ہے کہ اس ماملے میں سی بی آئی جانچ نہ ہو کورٹ نے یہ بھی کہا کہ یادف سنگھ کا جو بھرستہ چار کا ماملہ ہے وہ بہت ہی گمبیر ہے اور اس میں کسی سوطنٹر ایجنسی سے جانچ کرا جانے کی ضرورت ہے یہ کہتے ہوئے سی بی آئی جانچ کی ریکمینڈیشن کی ہے سی بی آئی جانچ کا عدیش جاری کیا ہے ہائی کورٹ نے اور خود چیپ جسٹس جو تھے وہ اس ماملے کے سنوائی کر رہے تھے یادو سنگھ پر تمام زمیز آروپ تھے نوتن تھاکور نے یہ پی آئیل کی تھی جو کہ امیتات تھاکور جو آئی پی ایس ہے ان کی پتنی ہے انہوں نے اس پی آئیل میں یہ مانگ کی تھی کہ کیونکہ یادو سنگھ کو لے کر دونوں ہی سرکار ہیں چاہے وہ بی ایس پی کی سرکار رہی ہو چاہے موجودہ اکلیش سرکار ہے دونوں ہی بہت نرم تھی پچھلی بی ایس پی سرکار نے بھی یادو سنگھ کو بہت اہم اہدے پر رکھا تھا اور میاوٹی کے بہت قریبی ادھکاریوں میں گھنٹی ہوتی تھی یادو سنگھ کی اور جب سرکار بدلی ہے تو اس کے بعد بھی یادو سنگھ تمام اہم پدوں پر رہے اور ان کو اور اونچے پدوں پر بیٹھانے کی تیاری تھی اکلیش سرکار میں بھی وہ کافی قریبی مانے جاتے تھے سماجہ دی پارٹی سرکار کے ایسے میں کوٹ میں یہ مانا ہے کہ کوئی بھی جو ستنطر ایجنسی ہے وہی اس ماملے کی جانچ کر پائے گی اور کوٹ میں یہ بھی کہا کہ اتر پردیش سرکار نے اس ماملے کی جو نیایک جانچ کرائی ہے اس کے بعد سے نیایک جانچ شروع ہونے کے بعد سے اس ماملے کی جو جانچ ہو رہے تھی وہ ایک طریقے سے چھپ پڑ گئی ہے اور ایسے میں سی بی آئی سے جانچ کرائی جانی بہت ضروری ہے نشیط طور پر ہیمانی بہت بڑا جھٹکا ہے اتر پردیش سرکار کے لیے کیونکہ اکلیش سرکار کتے ہی نہیں چاہتی تھی کہ یادف سنگھ ماملے کا جو بھرستہ چار کا جو ماملہ ہے اس کی سی بی آئی جانچ ہو بلکل نہ صرف یادف سنگھ کے لیے بلکہ اکلیش سرکار کے لیے بھی ایک بڑا جھٹکا یو پی بی جے پی پروکتہ آئی پی سنگھ جی اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں آئی پی سنگھ جی کیا کہیں گے آپ اب اس پر دیکھئے دودھ اور پانی کا پانی اب ساف ہو جائے گا کیونکہ اتر پردیش کو ان چودہ سالوں میں سپا بچتا نے جس پرکار لوٹا ہے ایک ادنا سا معمولی سا ایک جونئر انجینئر تھے تین تین پرادھکرنوں کا مکھی ابھی انتہ بننے تک کی جو کہانی ہے وہ دونوں پارٹیوں نے سیچنے کا کام کیا یہی ایک مات پرکارن ہے کہ یادہ سنگھ کے گھر میں دھائی کلو جیرہ ملتا ہے جبکہ میرے گھر میں دھائی کلو جیرہ بھی نہیں رہتا ہمارے جیسے لوگوں کے پاس عام آدمی کے پاس تو اتر پردیش میں جو سنیوں کی طروب سے پچھلے تیرہ چودہ سالوں سے لوٹ ہو رہی ہے آج جس پرکار اچتم نیا علی نے یہ آدیس دیا ہے اس سے لگتا ہے کہ جس پرکار پچاس ہجار کروڑ سے لے کر ایک لاکھ کروڑ کی جو لوٹ ہوئی جس میں دس ہجار کروڑ سے اوپر کا یہ معمولی یادہ سنگھ یہ معمولی سستہ آدمی کے پاس دس ہجار کروڑ کی سمپتی کا انمال ہے تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ نویڈا اور یمونہ ایکسپریس میں گریٹر نویڈا کو لے کر کتنی بڑی لوٹ ہوئی ہے نیس کی طروب سے اس کا لاب اتر پردیش کی جنتہ کو ملے گا اور اسی کے ساتھ آگے چل کر اگر ہائی کوٹ لوگ سیوہ آئیوگ اور ابھی جو اتر پردیش میں سنجے سیج کے گھر پر جو انکم ٹکس کا چھاپا پڑا جس میں ایک معمولی پرابٹی ڈیلر کی سمپتی بھی ایک لاکھ کروڑ کی اوپر بتائی جاتی ہے اس کے اوپر سفا بچتا اور ان کے منتیوں کا بھی ہاتھ ہے نسٹی طروب سے اتر پردیش کی جنتہ کو نیائے ملے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہائی کوٹ ایسے مدھوں کو ٹک اپ کرے گا اور ڈودھ کا ڈودھ پانی کا پانی ساپ ہوگا شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے آئی پی سنگ جی ہمارے ساہیوگی شلوہ بانیتر پارٹی بھی لیکن ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں شلوہ اب میں ہاں پر آپ سے جانا چاہوں گے کہ آگے کس طرح سے پرکریہ رہے گی کیا ہم نائے سیرے سے پھر ایک شروعات کو دیکھیں یا اب وہیں آگے سے ہی معاملہ مطلب جو جانچ ہے اب وہ کی جائے گی دیکھیں سی بی آئی اس پورے معاملے میں کیس ریجسٹر کرنے کے بعد اپنی جانچ شروع کرے گی اور سی بی آئی کا اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے وہ زیرو سے سٹارٹ کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اتر پردیش کے تمام جو بڑے ادھکاری ہیں اور جو تمام بڑے نیتہ ہیں ان کے چہروں کی ہوایاں اڑی ہوئی ہیں چاہے وہ بی ایس پی سرکار کے پروہشالی نیتہ رہے ہو چاہے وہ سماجوادی پارٹی کے پروہشالی نیتہ رہے ہو کیونکہ جب سی بی آئی اپنی جانچ شروع کرے گی تو یہ تمام جو پروہشالی نیتہ ہیں تمام جو بڑے ادھکاری ہیں چاہے وہ نوڑا آثارٹی کے ہو چاہے وہ گیٹر نوڑا آثارٹی کے ہو ان کی ہوایاں اڑی ہوئی ہیں کیونکہ یادو سنگھ نے جس طریقے سے یادو سنگھ پر عارف ہے کہ انہوں نے بھرسا چار سے اکود دولار پر حیدہ کی ہے آؤں گے آپ کے پاس سماجوادی پارٹی کے ودائک ادھر راج جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ادھر راج جی کیا کہیں گے آپ کوٹ کیس فیصلے پر کوٹ کیس فیصلہ جو ہے کوٹ کا سارے لوگ سممان کرتے ہیں اور کوٹ جو فیصلہ کرے اس کا ہم لوگ سممان کرتے ہیں نہیں آج تو آپ لوگ سممان کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جہاں تک بات کریں تو نہیں کیوں کیوں آخر اب تک جانچ نہیں ہو پا رہی تھی جانچ بیچی ہوئی تھی ان کو اوپر جانچ کرنے والے کس سپیڈ میں کون کرے گا تمام ایسی جانچیں ہوتی ہیں سی بی آئی اور سی بی سی آئی بھی تمام ایجنسیاں کرتی ہیں جو دسیوں سال نہیں پوری ہو پاتی ہیں یہ تو کیس پر ڈپرنڈ کرتا ہے کتنا سمجھ لگے گا جانچ کرنے میں ہلو جی یہ تو کیس پر ڈپرنڈ کرتا ہے کہ کتنا سمجھ اس کی جانچ میں لگے گا اور جانچ آ لے دی ان کی چل رہی تھی نہیں لیکن سی بی آئی جانچ کی بات اس سے پہلے بھی سامنے آئی تھی تب کیوں نہیں کرائی گئی سی بی آئی کی جانچ اب تو کورٹ کا فیصلہ ہے ٹھیک ہے اب تو سمان آپ کریں گے اس لیے کہ اتر پرنڈڈ میں سمجھ جانچ ایجنسیاں ستھم تھی جانچ کرنے کے لیے اس لیے سی بی آئی کو نہیں ریفر کیا گیا تھا مانگ ہونا الگ چیز ہے مانگ تو تمام ایسی چھوٹے چھوٹے معاملے ہوتے ہیں یہ چھوٹا معاملہ ہے اب سن لیجئے بھائی آپ تو آئی دوسرے سنیے ہمارے پردیس میں خود ایسی ایجنسی جو جانچ کر رہی تھی وہ اس میں ستھم تھی کہ صحیح جانچ کرے اس لیے اس لیے سی بی آئی کو نہیں ریفر کیا گیا تھا ہاں تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ نے کہا رہا کہ ایسے تو بہت چھوٹے موٹے معاملے ہوتے رہتے ہیں اس میں آپ نے کہا کہ ضرورت نہیں لگی آپ نے کہا کہ ضرورت نہیں لگی میڈم اس معاملے بات نہیں میں کر رہا ہوں میں دوسری چیز آپ سے کر رہا ہوں کہ تمام ایسے معاملے ہوتے ہیں جن میں لوگ سی بی آئی کی جانچ کی مانگ کرتے ہیں اگر ہر معاملے کی جانچ سی بی آئی سے کرایا جائے تو جو پردیس سرکاروں کی تمام جانچ ایجنسیاں ان کی آسکتہ نہیں بچے گی شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے ادھر رات جی تو یہ ظاہر طور پر ایک بڑی خبر اس وقت یادف سنگھ کی مشکلیں تو بڑھاتی ہی ہے لیکن ساتھی ساتھ اخیلیش ترکار کے لیے بھی اس ایک بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے جو نہیں چاہتی تھی کہ یادف سنگھ کی سی بی آئی جانچ